جی رات کو پوری رات الیکشن کمیشن کے آفیس جو ہے وہ رہے سب سے پہلے تو میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں پورے ملک میں صرف خیبر پختونخواہ میں نہیں پورے ملک میں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو انہوں نے حاصل کیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا جو پختونخواہ میں ہوا ہے وہ تو بلکل ہی نہیں ہوا ایکچول ریزلٹس کی ایکسس آپ سب کے پاس ہے اگر نہیں ہے تو دے سکتے ہیں ہماری انفرمیشن کے مطابق یا کل رات کی انفرمیشن کے مطابق نیشنل اسیمبلی کی سیٹس پینتالیس میں سے کم از کم تریالیس پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور پروینچل اسیمبلی کی سیٹس ایک سویپ ہے کل رات تو مجھے آپ کے یہ کالیگ نے کہا تھا کہ ایک بھی سیٹ پورے صوبے میں نہیں ہے جو کہ پی ٹی آئی نہیں جیتی نوے سے زیادہ سیٹس تو جیتی ہوئی ہے یہ میں ایکچول ریزلٹس کی بات کر رہا ہوں پشاور کی اٹھارہ سیٹس ہیں پانچ اینے کی تیرہ پروینچل اسیمبلی کی ساری سویپ ہوئی ہیں جو سب سے چھوٹا مارجن تھا سمی خان کا بڑا بیر میں ان کو وکٹر ڈیکلیئر کر دیا گیا ان کو مبارک بعد ہمارے سارے کالیگز کو اور جو سارے ووٹرز کال نکلے تھے اور جتنے ووٹرز نے جو ہے وہ جتنے پیار سے کہا کہ انہوں نے ووٹ دیا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو ہماری نو دس مہینے کی جدو جہد تھی وہ کامیاب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ پاکستان کے لوگ بولیں پشاور کی سیٹس پہ میری سیٹ کامران بنگش کی سیٹ حمید الحق صاحب کی سیٹ اور میری انفرمیشن کے مطابق آپ کنفرم کر سکتے ہیں علی زمان ملک شہاب اور آسم خان اور عرباب جانداد شاید سات سیٹس کا میں نے سنا ہے جو جو اوورٹرن ہوئی ہیں مجھے نہیں پتا کتنی کنفرم ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ میں رہا ہوں اب میں آپ کو فیکٹس بتا دوں صرف اپنی سیٹ سے اور یہ ہم ہر سیٹ کے لیے ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ ہر ایجنٹ نے وہ فارم فورٹی فائیو لیا ہے جو سائن اور سٹیمٹ ہے میری سیٹ پہ ٹوٹل پولنگ جو ہوئی ہے وہ کوئی اٹھتیس انتالیس ہزار کی ہوئی ہے ووٹ میرے حلقے میں کم ہے حیات آباد میں بہت سا ووٹ باہر جو ہے وہ ہے جو چھاسٹھ پولنگ سٹیشنز ہیں ماں سوہ دو کے سب کے ریزالٹس ہیں جو میرا ووٹ کاؤنٹ ہے وہ چوبیس ہزار سے زیادہ ہے یہ میں کاغذ کی بات نہیں کر رہا یہ سائنڈ فارمز فورٹی فائیو کی میں بات کر رہا ہوں جو سیکنڈ ہے درویش صاحب جی ایو آئی کے ان کے کوئی ساڑھے چار ہزار ووٹ ہے پانچ گناہ کا فرق ہے جن کو آج جتوایا گیا ہے ان کے شاید دو ہزار سے دس کام ووٹ تھے یا دو ہزار سے دس زیادہ ووٹ تھے یہ رگنگ کا ایک نیا طریقہ ہے کہ آپ بس صرف ایک کاؤلم سے چودہ ہزار مائنس کریں تو میرے پچیس ہزار سے گیارہ ہزار ہو جاتے ہیں دوسرے سے پلس کر دیں تو وہ دو سے سولہ ہزار ہو جاتے ہیں ووٹ ابھی بھی اندر بٹھے ہیں میرے ساتھ بھی میں انجینئر حمد الحق پیکیسی سے کنڈیڈیٹ ہوں میں انجینئر حمد الحق پیکیسی سے صبحی کنڈیڈیٹ ہوں پی ٹی آئی سے تو میرا نشان فاختہ ہے تو مجھے مجھے چوبیس ہزار تک اپنا ریزرٹ میرے ساتھ موجود ہے جس کے فارم فارٹی فائف سارے موجود ہے تو جو میرے پیچھے رن ارپ ہے وہ ارباب ذرق ہے اس کے اٹھ ہزار سمتنگ تھے اب وہ ڈیکلیئر ہو گئے میرے چوبیس ہزار پر اور میں ڈیکلیئر ہو گیا اس کے نو ہزار پر تو اب یہ سوچنے والی باتیں کامران بنگر صاحب کے ساتھ بھی نہیں کیا ابھی تک ہم کوٹس جائیں گے لیکن یہ بات میں پرسنل کرتا ہوں مجھے اسمبلی میں پہنچنے کا کوئی ذاتی شوق نہیں ہے میرے خیال میں میں نے اپنا کام کر دیا نو دس مہینے یہ فائٹ کر کے اصول پہ کھڑا ہو کے اور نہ صرف خان صاحب کے لیے الیکشن جیت کے میں نے اپنے گاؤں کی سیٹ پہ بھی کیمپین کی وہ بھی ما شاء اللہ ہم ریکارڈ مارجن سے جیتے اور آپ کو پتہ ہے میں جو ہے وہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو رہا ہوں تو جو خان صاحب کا مشن تھا یہ دکھانا کہ خان صاحب کے ووٹرز باہر نکلنگے اور جو مرضی ہو خان صاحب کو ووٹ دیں وہ ہم نے کامیاب کر دیا تیمور جھگڑا کا اسیمبلی پہنچنا یا نہ پہنچنا ہونسلی ضروری نہیں ہے اتنا ہے کہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے جس طریقے سے وہ لیا گیا ہے وہ ہسی آتی ہے اس عوام کے مینڈیٹ کے لیے ایک فائٹ کی کوشش ضرور کریں گے باقی جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہو سیاست اور اسیمبلی میں رہنا یا حکومت میں رہنا آسان کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیاب کرے جو انہوں نے قربانی قوم کے لیے دیئے اور اگر اس کی قیمت یہ ہے کہ مجھے میری سیٹ ہروائی جائے تو ہزار بار قبول ہے تینک یو